جزیرہ نمہ آئیبیریہ تین جانب سے سمندر میں گھرا ہونے کی وجہ سے باقی ماندہ یورپ سے نسبتاً الہتا ہے اس کا جو حصہ یورپ کے ساتھ خشکی سے منسلک ہیں اسے بھی پہاڑی سلسلے پائرنیس کی دیوار نے کاٹ کر رکھ دیا ہے صدیہ پہلے تو یہاں سے عام و درف بہت ہی کم تھی اس جزیرہ نمہ آئیبیریہ پر اس پر دو یورپی ملک سپین اور پرتگال واقع ہیں دونوں ایک زمانے میں اپنی افاظ کے ساتھ دنیا فتح کرنے نکلے تھے اور مدتوں ان کے زیرنگی بے شمار ممالک کالونیا کی صورت رہے لیکن آج یہ دونوں سمٹ کر واپس اس جزیرہ نمہ میں آ چکے ہیں تقریباً بارہ سو سال قبل انیس جولائے سترہ سو گیارہ کے تاریخی دن تاریخ بن زیاد کی صرف ساتھ ہزار فوج نے سپین کے بادشاہ روٹری کی ایک لاکھ فوج کو شکست دے کر اس سرزمین پر اسلام کا پرچم گار دیا تھا مسلمانوں کی یہ حکومت تقریباً آٹھ سو سال تک وہاں قائم رہی اندلس جسے یورپ کی جدید ترقی اور رہیائے علوم کا دروازہ کہا جاتا ہے اپنے سائنسی علوم اور تحزیب و ثقافت کی وجہ سے ان آٹھ صدیوں میں دنیا بھر کا مرکزیں نگاہ رہا اور پھر دو جنوری 1492 کو فریڈینن اور ایزابیلا کی مشترکہ فوانچ نے اس پر قبضہ کر لیا جس کے بعد وہاں ایک ایسا زوال آیا کہ مدتوں اسلام اور مسلمانوں کا کوئی نام لیوہ بھی اس سرزمین پر موجود نہ رہا یہ دونوں ملک یورپ کی تحزیب، ثقافت اور سیاسی وحدت یعنی یورپی یونین کا حصہ ہیں پانچ سو سال قبل جس نفرت اور تاثق کا اظہار کرتبہ غرناطا کے شہروں پر لشکرکشی کے وقت ہوا تھا اب اس کا دارہ اثر قتب شمالی کی ممالک آئسلینڈ اور نوروے سے مشرقی یورپ کی سرزمین تک پھیل چکا ہے اس وقت یورپی یونین کے 28 ممالک میں تقریباً دھائی کروڑ مسلمان آباد ہیں 45 کروڑ آبادی والے یورپ میں ان دھائی کروڑ مسلمانوں کی حیثیت آٹے میں نمک کے برابر ہیں لیکن یہ دھائی کروڑ نفرت کی اس تاریخ کا شکار ہے جو صدیوں سے یورپ کے باشندوں کی دلوں میں کور کور کر بھری گئی تھی حالانکہ یورپ کا مسلمان کمزور و ناتوان اور اس کی حیثیت ایک پناہ گزین اقلیت سے زیادہ نہیں ہے مسلمان چھے مختلف وجوہات کی بنا پر یورپ کی آبادیوں کا حصہ ہیں پہلے نمبر پر وہ مسلمان ہیں جو بوسنیا، البانیا اور گوسوت کے ممالک میں صدیوں سے ان آبادیوں کا نسلن حصہ ہیں یا پھر رومانیاں، بلگاریاں کے قدیم اقلیت تصور کیا جاتے ہیں اس کے علاوہ پولینڈ اور قریمیا جہاں قدیم تاتاری مسلمان مدتوں سے آباد ہیں دوسرے وہ طالبین یا بسنس مین جو یورپ میں آ کر رہتے ہیں مثلاً فرانس میں اس وقت ستر ہزار طلبہ شمالی افریقہ کے ممالک سے وہاں آئے ہوئے ہیں اور لندن شہر تو عرب اور مسلمان تاجروں کا گھر سمجھا جاتا ہے تیسرے وہ مسلمان جو دولت مشترکہ یا دیگر کالونیز کی وجہ سے بلا روک ٹوک فرانس، برطانیہ اور ہالنڈ میں آ کر آباد ہو گئے اور پھر وہی کے ہو کر رہ گئے چوتھے وہ مسلمان جو پچاس اور سانٹھ کی دہائی میں مزدوروں کی حیثیت سے جوک در جوک مغربی یورپ کے ممالک میں آئے پانچ میں وہ نسلن یورپی مسلمان جو پیدا ہی یورپ کے مسلمان گھرانوں میں ہوئے اور چھٹے وہ مہاجرین مسلمان جو اپنے ملکوں سے جنگ اور سیول وار کے نتیجے میں یہاں پناہ کی تلاش میں آئے اور اب یہاں کا حصہ بن گئے ان دھائی کروڑ مسلمانوں کے ساتھ اگر ان تین کروڑ مسلمانوں کو بھی ملانیا جائے جو روس میں رہتے ہیں تو یہ ایک اچھی خاصی تعداد بن جاتی ہے لیکن روس کے مسلمان ویسی نفرت اور تاثب کا سامنا نہیں کر رہے جیسی نفرت مسیحی یورپ نے سلیبی جنگوں کی خون ریزیوائل سے ورسے میں لی ہے اسی لیے روسی مسلمان اس اسلام فوبیا کا بھی شکار نہیں ہے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ روس پچھتر سال ایک کیمنس ملک رہا اور مسلمان باقی لوگوں کی طرح زبردستی اس معاشرت میں ختم کر دئیے گئے یوں تو یورپ میں سلیبی جنگیں ختم ہوئے کئی صدیان بیٹ چکی ہیں لیکن مسلمانوں سے نفرت کا جو بیٹ شرش نے یورپی آبادی کے دلوں میں ایک منظم طریقے سے بولا تھا وہ نسل در نسل پھیلت کا پھولتا چرا رہا ہے یورپ نے انقلاب فرانس کے بعد شرش کی بالا دستی کا کلاوہ اتار پھیکا تھا مذہب کو ریاست کے کاروبار سے الہتہ کر دیا تھا پادری صرف پیدائش پر بتسمہ دینے شادی کی تقریب میں رشتہ اس دواز میں منسلک کرنے اور مرنے پر دعا یا کلمات کہنے تک محدود ہو گیا تھا چرچ بھی رخصت ہو گیا پادری محدود ہو گیا یورپ سیکولر اور لپرل ہو گیا لیکن یورپ کے رہنے والوں کے دلوں سے آج تک مسلمان دشمنی نہ نکل سکی گزشتہ ستر سالوں سے یورپی ممالک میں مسلمان دشمنی اور نفرت کی بنیاد پر باقاعدہ سیاسی پارٹیاں تشکیل دی جاتی رہی ہیں مقبولیت کے گراف پر دن بہ دن آگے بڑھ رہی ہیں سب سے پہلے انیس سو چھپن میں آسٹریہ میں آسٹریان فریڈم پارٹی قائم ہوئی جس کا ایجنڈا مسلمانوں کے خلاف تھا پھر انیس سو اکھتر میں سویٹسلینڈ میں سویٹسلینڈ پبلک پارٹی نے یہی روش افتیار کی انیس سو بہتر میں فرانس میں فرنٹ نیشنل پارٹی قائم ہوئی اور انیس سو بیاسی میں لندن میں مشہور عام بی این پی یعنی بریٹش نیشنل پارٹی کا قیام عمل میں آیا سویڈن میں انیس سو اٹھاسی میں سویڈن ڈیموکریٹس اٹلی میں انیس سو اکانوے میں ناظرن لیگ انیس سو پچانوے میں ڈینمارک میں ڈینسک فال کے پارٹی اور فن لینڈ ٹروفنز قائم ہوئی جبکہ دوہزار تین میں ہنگری میں جوبک دوہزار چھے میں ہالنڈ میں فریڈم پارٹی دوہزار پانچ میں بلغاریا کی آتاکہ دوہزار چار میں بیلجیم کی فلیمن انٹرس پارٹی اور یونان میں انیس سو تیرانوے میں گولڈن پارٹی جیسی سیاسی تنظیموں نے جنم لیا ان تمام کے اغراض و مقاصد ایک جیسے ہیں اور سب کی پہچان یہ ہے کہ انہیں مسلمان دشمنی کی قدر مشترک ہیں اس کے علاوہ ہر ملک میں لا تعداد ایسے چھوٹے بڑے گیروہ اور ٹینک ٹینک موجود ہیں جو مسلسل نفرت کا پرچار کرتے ہیں اور مسلمانوں کے خناب کو اپوگانڈا کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے گزشتہ پچاس سالوں سے مسلمانوں نے پوری کوشش کی کہ وہ یورپ کے شہروں میں ان کے ساتھ کھل مل کر نیحاج بزیر ہوں یورپ میں بسنے والے یہ ڈھائی کرون مسلمان اب بیرونی درانداز یا گھس بیٹھیے نہیں تصور ہوتے بلکہ چونکہ وہ ان کے شہری ہیں اس لیے یورپ کے تمام ممالک انہیں اندرونی خطرہ انٹرنل تھریک تصور کرتے ہیں اور گیارہ ستمبر کے واقعات کے بعد سے مقامی آبادی کے مسلمان ہونے کی تعداد میں حیرت انگیز اضافے نے اس خطرے کو مزید گھمبیر بنا دیا ہے سلمان رشدی کے نوول پر یورپ کے مسلمانوں کا شدید احتجاج پورے یورپ نے ایک خطرے کی پہلی گھنٹی کے طور پر لیا گیا یورپ والے اپنے ہم وطن مسلمانوں سے ایسے رویے کی توقع نہیں کر رہے تھے اس کے بعد سے لے کر فرانس کے چھوٹے شہروں میں دنگا و فساد کارٹون کی اشاعت کے بار بار واقعات اور ان پر اشتیال ہالینڈ کے فلم ساس کا قتل اور فرانس پر چارلی ہیپڈو کے دفتر پر ہم دو نے یورپ میں یہ سوچ پیدا کی ہے کہ مسلمان ان کے لیے ایک بہت بڑا اندرونی خطرہ ہے یورپ میں مسلمانوں سے نفرت کی ایک تاریخ ہے جو صدیوں پر محیط ہے بدیم روم کے سلطنت کے زیر نگین ایشیا اور افریقہ کے سرسب زلاکے شام فلسطین مصر لیبیا تیونس اور الجیلیا آتے تھے یہاں سے خوراک اور غلام برامت کیے جاتے اور روم کے سلطنت کے خواس و عام خوشحال اور خوش و خرم زندگی گزارتے ایشیا اور افریقہ کے یہ تمام علاقے صدیوں سے عیسائیت کا مرکز تھے مسلمانوں کی ابتدائی یلگار انہی علاقوں پر ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے چند سالوں میں یہ تمام مراکز جو دراصل مسیحی روم کے استحصال میں کشلے ہوئے تھے اسلامی دنیا کا حصہ بن گئے روم سمٹ کر رہ گیا اور لوگ جوگ در جوگ اسلام بھی قبول کرنے لگے عیسائی چرچ جو دراصل رومی سلطنت کا اصل حکمران تھا اپنی اس زلط آمیز شکست کے بعد ایک بالکل نئے انداز سے اسلام اور مسلمانوں پر حملہ آبر ہوا اس نے اسلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ اور قرآن حکیم کے بارے میں غلط تصورات پھیلانے کے لیے باقاعدہ علمی محاص پر کام شروع کیا تاکہ بچی کچی روم سلطنت کے باسیوں میں مسلمانوں کا ایک خوفناک ہونخار اور حیبتناک تصفر بنا کر پیش کیا جائے کئی سالوں کے اس علمی کاوش کے بعد ایک عام یورپی شہری جو اس وقت رومن شہری تھا کے سامنے مسلمان کی جو تصفیر پیش کی گئی وہ تین علامتوں پر مبنی تھی ایک اونٹ جس پر مسلمان سواری کرتا ہے ہتھیار جس سے وہ لوگوں کو قتل کرتا ہے اور بہت بڑا حرم جس میں بہت ساری عورتیں بیویوں اور لانڈیوں کی صورت میں اس کے ساتھ ہوتی ہیں یہی صدیوں پرانی بنائی گئی تصفیر آج تک یورپ کے بچے بچے تک منتقل کی گئی ہے اور یورپ میں مسلمانوں کا عمومی تاثر یہی ہے مسلمانوں کی رواداری کا یہ عالم تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پہلے عموی دربار میں سینٹ جان آب تمیش ایک عالی عہدے پر فائز تھا دربار میں اپنی اس حیثیت کے باوجود اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں کلمی حرزہ سرائی کا آغاز کیا اسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وہ تمام تصورات جن کی بنیاد پر آج یورپ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ خاکے بنای جاتے ہیں اسی شخص کی تحریروں سے لیے گئے ہیں اس شخص کی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے مامون رشید کے درباری ابو یوسف یعقوب بن اسحاق نے 870 اسمی میں کلمی نام عبد المسیح القندی اکتیار کیا اور الرسالہ کے نام سے ایک مسلمان اور عیسائی کے درمیان فرضی دلازان مقالمہ تحریر کیا یہ دونوں کتب عیسائیت کے کتبی زخیرے میں بھی موجود رہیں اور انہیں پادری مسلسل مسلمانوں کے بارے میں شاگرتوں کی رائے بنانے کے لیے خاص طور پر تقسیم بھی کرتے رہے مسلمانوں کی آلی زرفی اور تحمل کا عالم یہ تھا کہ سپین میں اسلامی حکومت کے عروج کے زمانے یعنی باروی صدی اسمی میں القندی کے اس الرسالہ کا لاتینی ترجمہ اسلامی ریاست کے شہر تیتیلہ میں کیا گیا جو پیٹر آف ٹولیڈو اور اس کے ساتھیوں نے کیا تھا اس ترجمے کی لاتینی ذرا بہتر نہ تھی تو فرانس کے عدیب پیٹر آف پوائٹرز نے اس کی نوپلک درست کی اور اسے ایک عدبی انداز لیا ان دونوں عدیبوں کو عیسائی مذہب کی ایک اہم شخصیت پیٹر آف مینوریبل نے اس کام کے لیے اپنے پاس ملاسم رکھا ہوا تھا یہی وہ شخصیت تھی جس نے قرآن پاک کا ترجمہ کروایا اور پھر اس میں تحریف کرکی لانداد نسخے تیار کروائے القندی کے اسی الرسالہ کا ایک اور ترجمہ سویسر لینڈ میں پندروی صدی میں بھی کیا گیا جیسے ہی چھاپا خانہ اجات ہوا تو پروٹیسٹن فرقے کے بانی مارٹن لوتھر نے اس کتاب کو عام عیسائیوں میں چھپوا کر تقسیم کروا دیا جدید یورپ میں ویلیم میور نے اس کا ترجمہ اپالوجی یعنی معذرت کے نام سے اٹھارہ سو بیاسی میں کیا اور اس وقت تک یہ کتاب اسلام کے بارے میں لکھے جانے والی بیشتر کتابوں مسلمانوں کے بارے میں شائع ہونے والے مزامین اور چرچ میں پادریوں کی تقریروں سے لے کر مسلمان دشمن گروہوں سکالرز اور دیگر افراد کی گفتگو اور مباحث میں ایک کلیتی حیثیت رکھتی ہے یہ کتاب ایک عیسائی اور مسلمان کا مقالمہ ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ازواج متحرات اور صحابہ کرام پر اخلاقی الزامات لگائے گئے ہیں اور اسلام کو یہودیوں اور عیسائیوں سے نقل کرتا روایے سے وضع کرتا مذہب بتایا گیا ہے نعوذ باللہ مسلمانوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے بارے میں یہ تصور یورپ میں بسنے والے لوگوں میں اس قدر عام ہیں کہ آج بھی اگر کوئی لکھاری کسی دہشتگردی کے واقعے پر مضمون تحریر کرنے لگتا ہے تو مسلمانوں کی نفسیات بتانے کے لیے وہ ان قدیم کتابوں کے حوالے تحریر کرتا ہے ان دوروں کتابوں کے بعد مغربی مستشرکین کی ایک طویل فہرست جس میں جارج سیل مارگولیت ویلیم میور منٹنگرم بی وارڈ جرجی زیدان اور ہملچنگرگ جیسے لا تعداد مصنفین شامل ہیں جن کی تحریروں کا موضوع بزاہے تو اسلام اور مسلمان تھا مگر انہوں نے انتہائی خوبصورت انداز میں غیر جانبداری کا لیبادہ آڑ کر مسلمانوں کی تاریخ اور تصور کو بری طرح مسک کیا جس طرح بھارت میں مسلمانوں سے تاثب کی فکری بنیادیں ساورکر اور گولوارکر کی ہندوطوا کے تصور پر لکھی گئی اولین تحریریں ہیں اسی طرح یورپ میں مسلمانوں سے نفرت کا علمی پسے منظر اور علمی بنیاد پہلی دو کتابیں اور پھر ان کی معلومات پر مبنی لاکھوں تحریریں ان پر استوار کیا گیا ہیں یورپ میں یہ بنیاد گہری تو پہلے سے تھی مگر اب مزید گہری ہوتی چلی جا رہی ہے آج سے پندرہ سال پہلے بہت سے لکھنے والوں نے بار بار اس خوف کا اظہار کیا تھا کہ مسلمانوں سے یورپ میں نفرت کی یہ لہر اس قدر شدید ہو سکتی ہے کہ ایک دن یورپ کے مسلمانوں کے ساتھ شاید وہی سلوک ہو جیسا کئی صدیان پہلے اسپین میں ہوا تھا یا پھر جو سلوک جرمن ہٹلر نے یہودیوں کے ساتھ کیا تھا یورپ میں رہنے والوں کی خدمت میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ وارننگ بہت پہلے بیش کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ غسم کی جانب سے ایک سریعہ بھیجا وہاں کچھ مسلمان مشرکوں سے مل جل کر رہ رہے تھے انہوں نے سجدہ کر کے بچنا چاہا پھر بھی لوگوں نے انہیں قتل کرنے میں جلد بازی کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نصف دیت کا حکم دیا اور پھر فرمایا میں ہر اس مسلمان سے بریوزیمہ ہوں جو مشرکوں کے درمیان رہتا ہے صحابہ نے پوچھا آخر کیوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کو کافروں سے اتنی دوری پر سکونت اکتیار کرنی چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کی آگ نہ دیکھ سکیں یعنی مشرکوں کے درمیان رہنے کے جل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مسلمانوں کی دیت تک آدھی کر دی تھی اس حدیث سے مو موڑ کر جو لوگ آج یورپ میں آباد ہیں ان کے انجام کے بارے میں دور فتن کے زمانے کی ایک ایسی خوفناک تصویر احادیث میں ملتی ہے کہ دل خوف سے کام پھٹا ہے یہ حدیث نائم بن حباد کی کتاب الفتن کے اس باب میں ہے جہاں آخری بڑی جنگ کا تذکرہ ہے جس میں اہل روم اسی جھنڈوں تلے نو لاکھ ساٹھ ہزاں سپاہی لے کر مسلمانوں سے برے آماک کے مقام پر حملہ پر ہوں گے یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت اور بہت طویل ہے اس بڑی عالمی جنگ کے دوران یورپ میں رہنے والے مسلمانوں کے خوفناک انجام کی طرف اشارہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عرب باقی رہ جائیں گے رومی ان پر ٹوٹ پڑیں گے اور ان کو قتل کر دیں گے یہاں تک کہ روم کی سرزمین میں کوئی عرب مرد عورت یا بچہ قتل ہوئے بغیر نہیں بچے گا دنیا جس عالمی جنگ کی جانب تیزی سے بڑھ رہی ہیں اور دور فتن میں جس جنگ کی خبر دی گئی اس میں سب سے خوفناک انجام ان مسلمانوں کا بتایا کیا ہے جو یورپ والوں پر بھروسہ کر کے وہی رہ جائیں گے ان کی عورتیں اور بچے تک قتل کر دیے جائیں گے وہ وقت بہت قریب آ رہا ہے جب مسلمانوں کے لیے دنیا بھر میں اپنے ممالک کے علاوہ کوئی محفوظ جنت سیف ہیون نہیں رہے گی خصوصاً ان مسلمان سرمایہ داروں کے لیے جنہوں نے اپنا جائز یا ناجائز سرمایہ محفوظ رمایہ کاری کے لیے دنیا بھر کے ممالک میں منتقل کیا جائداتیں خریدیں فیکٹریاں لگائیں اور کاروبار کیے پاکستان کے سرمایہ دار جو اپنا سرمایہ لے کر دنیا کے مختلف ممالک کی شہریت حاصل کر رہے ہیں کوئی مالٹا جا رہا ہے کوئی ہنگری میں تو کوئی کسی اور ملک میں کہ یہ سب اپنا پیسہ واپس پاکستان لے آئیں ورنہ آج سے آٹھ دس سال بعد یہ ہونے والا ہے کہ ایک دن مالٹا یا کسی اور ملک کی حکومت ان سب کو بلا کر ایک کمرے میں قید کرے گی اور ان سے کہے گی کہ تم نے یہ پیسہ جو یہاں کی فیکٹریز سے کما کر سویرسل لینڈ کے بینکس میں رکھا ہوا ہے وہ سب واپس منگاؤ اور پھر اسے منگوا کر پہلے ضبط کرے گی اور پھر ان سب کی شہریت منسوخ کرتے گی اور میں یقین کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا جلد ہونے والا ہے اور اگر ایسا ہوا تو یہ ان سب کے لیے ایک انتہائی خوافناک اور کربناک وقت ہوگا جن لوگوں نے یہ سرمایہ باہر کے ممالک میں رکھا ہوا ہے ان کی اولادیں اس قدر جاہل اور ناکارہ ہیں کہ انہوں نے خود ایک دھیلہ بھی نہیں کمایا بس باپ کی لوٹ مار پر عیش کر رہے ہیں اور وہ اس سرمایے کو ضائع کر دیں گے یہ معاملہ صرف پاکستان کا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے ہر غریب اسماندہ ملک اور خصوصاً مسلمان ملکوں کا ہے جن کے شہریوں کی دولت کا ٹھکانہ ایسی محفوظ جنتیں ہیں جو برطانیہ یورپ اور مشرق وستہ خصوصاً دوبئے میں قائم ہیں ایک دن آنے والا ہے کہ ان ملکوں کی حکومتیں جو اس سرمایے پر للچائی ہوئی نظریں لگائے بیٹھی ہیں وہ ان پاکستانیوں کو اس سرمایے سے بھی محروم کرتے گی اور ان کی شہریت سے بھی یہ بہت خوفناک صورتحال ہے جو بتائی گئی ہیں لیکن سید الانبیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وارننگ تو اس سے زیادہ خوفناک ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رومی اپنے شہروں میں موجود باقی ماندہ عربوں پر حملہ کر دیں گے انہیں قتل کریں گے یہاں تک کہ روم کی سرزمین پر نہ کوئی عربی مرد عورت اور بچہ بچے گا سب قتل کر دیے جائیں گے موسیقی